رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں سے ایک وقت ذلحجہ کے دس دن بھی بتائے ہیں حدیث کے الفاظ اما من ایام العمل الصالح فیهن احب الاللہ من هذه الایام العشر مسلمانوں جو ان دس دنوں میں ایک ذلحجہ سے دس ذلحجہ تک جو عمل کرے گا نا سارے سال میں جو عمل کرتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابی نے سوال کر دیا اللہ کے سرچ جہاد کا بھی نہیں عجل اتنا فرمایا والا جہاد بھی سبیر جہاد کا بھی اتنا عجل نہیں عصر ملے گا ہاں ایک شکل ہے رجل خرج بنفسی و مالی فلم یرجع من ذلك بشی ایک بندہ سارا مال بھی ساتھ لیا جان بھی اور مال بھی اللہ کے راہ میں پیش کر دیا شہید ہو گیا اس کو عجر اس کے برابر بھی سکتے اللہ کیسون نے فرمایا پھر قصد سے کیا ان دس دنوں میں کیا جائے فرمایا فَأَكْسِرُ فِيهِنَّ مِنِ التَّحْلِیِلِ وَالتَّكْبِیِرِ وَالتَّحْمِیدِ لا الہ الا اللہ قصد سے پڑھو اللہ اکبر قصد سے پڑھو الحمدللہ قصد سے پڑھو ملے گا کہ ابو شیر بشارت دی جائے گی اللہ کیسے چیز کی بشارت فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت کی بشارت اللہ اکبر پڑھے گا جنت کی بشارت الحمدللہ پڑھے گا جنت کی بشارت اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے جو دل میں سو مرتبہ یہ پڑے اور اس کو سو مرتبہ جنت کی بشارت